اچھا تو کامران صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کا سردار قمر زمان صاحب کے ساتھ آپ ان کے بڑے قریب ساتھی رہے ہیں انیس سو چھانوے میں آپ ان کے پی آر او بھی رہ چکے ہیں یہ بتا دیں کہ آپ کی سیاسی و بستگی ابھی بھی ہے یا وہ ختم ہو گئی ہے پیپل پارٹی سے آپ کی سیاسی و بستگی ہے یا نہیں ہے آگے چلے گی اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے جتنا بھی وہ آگے نکل جائے مرگر اس کے استاد اس کو اس راستے پر لگانے والے لوگ اس کے لیے ان میں شو محترم رہے ہیں جہاں تک سلدار قمر زمان صاحب کی شخصیت کی بات ہے یہاں پہ دو پہلے ہوئے ایک ان کی شخصیت ہے اور ایک سیاسی و بستگی ہے پارٹی کی جہاں تک میں پہلے تھوڑا سا ضرور ان کی شخصیت میں بات کرنا چاہوں گا ایک انہیں جہاں تک ان کی شخصیت کی بات ہے میں اپنا استاد اور روانی باپ سمجھتا ہوں میری پروش میرا سیاسی شعور جتنا بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میں آج کر رہا ہوں یہ جو بھی میں کر رہا ہوں یہ ان کی تربیت کا نتیج ہے اور میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں وہ میرے آئیڈیل بھی ہیں اور میں بہت زیادہ پسکت کرتا ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی لئے جا کوئی دوسرا لے سکتا ہے جہاں تک سیاسی و بستگی کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تو پاکستان پیپلز پارٹی بہر حال ایک غیر ریاستی جبات ہے یہ بات درست ہے کہ ان کا نعرہ بھی رائے شماری ہی ہے لیکن مشن کا مقصود نعرہ لگانا نہیں ہے نعرے میں اور کام کرنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے غیر ریاستی جماعت کوئی بھی ہے خوابو پی ایم 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 پیپلز پارٹی ہے کوئی اور بھی ہے جو بھی جماعتیں میں وہ درد نہیں رکھ سکتی کشویریوں کے لئے جو ہم رکھ سکتے ہیں لہذا ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا جہاں تک سیاسی و بستگیوں کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بٹو صاحب وہ ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک نظریہ کا عامہ اور اتنا بڑا نظریہ کہ جس نے اپنے ملک کو اپنی فون کو شہول دیا اور اس ملک کو پاکستان کو آئے گیا ہم بہتو صاحبی دن سے قبر کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بستگی مجروب ہے ابھی بھی رہے گی ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ اور جہاں لکل پالٹس کی بات ہے تو انشاءاللہ بٹو یہ بتا دیں کہ سردار کمرزمان صاحب آپ کے لیڈر ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو لیڈر مانتے ہیں ان سے تربیت بھی آپ نے حاصل کی تو پھر بات آتی ہے مشن کشمیر ٹاسک فورس کے حوالے سے آپ نے ان سے مشاورت کی دیکھیں یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سوال آپ نے کیا ہے کیونکہ اس کا جواب میں نے گفتہ لے دیا تھا اس پہ کچھ اعتراضات اٹھے تھے اصل میں بات یہ ہے کہ سردار کمرزمان صاحب نے ہمیشہ جب میں ان کے ساتھ تھا اس کے بعد اور سارے اکثر ہیں ندیم سے جارے گفتگیو کی ہمیشہ انہوں نے مرے کام کو اپلیشیٹ کیا ہے ہر دور میں انہوں نے مرے کام کو اپلیشیٹ کیا ہے جہاں تک مشن کشمیر کی بات ہے تو اس حوالے سے کہ اسے بنانا ہے یا اسے کرنا ہے اس حوالے سے باز آفتا تو میری ان سے بات نہیں ہی تھی میں آپ سے صحیح بات کہتا ہوں لیکن کشمیر کے حوالے سے کہ کام کے لیے یا جو امنا کر رہے ہیں یا جو اس پر امیشہ میں مشاہورت لیتا ہوں اور بات کرتا ہوں زہرہ وہ ایک پارٹی کے قائد ہیں ایک ذمہ دار ہیں تو میں سمجھتا کہ وہ کسی ایسی 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 چیز کو جس میں جس کا ایک اپنا نظریہ ہو وہ کشمیر کے لیے اس کو آم کریں زہرہ وہ اپنی پارٹی کو چلا رہے ہیں تو بہرحال جہاں تک کشمیر کے حوالے سے کام کی بات ہے تو اس پر صدار کنگو زمان صاحب یہ کوئی بھی بندہ ہو جو وہ ضرور اپریشیٹ کرے گا اور انہوں نے اپریشیٹ کیا اور ہمیشہ انہوں نے میری اصلاح ضائع کیے اور انہوں نے کامران صاحب یہ بتا دیں آپ نے کہا کہ آپ آپ جو مشن کشمیر ٹاسک وورس ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بزاتے خود سیاسی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی اس سے تعلق ہے کامران صاحب سے تعلق ہے تو اس کا مطلب کہ آپ ان کے کارکن ہیں ایک سیاسی پارٹی کے دوسری طرف آپ یہ جو تنظیم ہے یہ ظاہرہ آگے پھیلے گی آگے جائے گی تو لوگ آپ کو کیوں تصور آپ کو ایکسپٹ کریں گے کہ آپ ایک طرف ایک سیاسی پارٹی کے کارکن ہیں یا رہنما ہیں دوسری طرف آپ پہ غیر سیاسی یہ دونوں کس طرح سے چلیں گے اس میں تھوڑی سی کنفیوزن ہے کلیر کیجئے گا جی اس میں بلکل کنفیوزن نہیں ہے اس میں بلکل کنفیوزن نہیں ہے یہ بڑا سیمپل سی بات ہے دیکھیں ہمارا منشور اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی یہ چیز واضح ہے کہ ہم ہم ایک غیر سیاسی آرگنیزیشن ہے غیر سیاسی دیکھیں گلوبل پولیٹکس اور لوکل پولیٹکس یہ دو الائدہ چیز ہیں گلوبل پولیٹکس کے لیے پاکستان کے اندر بھی نیشنل ایکشن فرمیٹی ہے نا جو آپ کو بدا جس میں سب جماعتیں ایک ہیں جو کومی مفادات کی خاطر جس پر تمام جماعتیں بیٹھتی ہیں ٹھیک ہے تو بلکل پولیٹکس کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اب ہم فرانس میں بیٹھ میں جب کشمیر یہ بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کسی پارٹی کو نہیں لاسکتے کل درستر صاحب پروگرام کر رہے ہیں ہٹ کے ہے بلکل علاہدہ سے ہے اب آ جاتے ہیں آزاد کشمیر پہ ٹھیک ہے دیکھیں روٹی پپڑا مکان اوڑ بجلی پانی یہ ماری بنیادی ضروریات ہیں ٹھیک ہے یہ ماری بنیادی ضروریات ہیں اور بہرالہ میں یہ چھئی ہیں اگر مجھے نہیں چھئی ہیں میرے بھائی کو چھئی ہیں اسے نہیں چھئی ہیں میرے دوست کو چھئی ہیں یہ بہرالہ میں چھئی ہوتی ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے ان چیزوں سے بابستہ رہنا پڑتا ہے انسٹیٹیوشن کے ساتھ رہنا پڑتا ہے سیاست کے ساتھ بھی رہنا پڑتا ہے حکومت کے ساتھ رہنا پڑتا ہے ان چیزوں کے لیے زیادہ ہمارے سیاستی بابستگیہ ہیں کیونکہ کشمیر کی سیچویشن اگر آپ دیکھیں نا ہمارے کشمیر کی سیچویشن کو آپ کو دیکھنا ہوگا سب سے پہلے اگر یہ سوال آپ کسی اور ملک میں بیٹھ کر رہے ہیں پاکستان یہ کسی اور ملک میں بات سمجھاتی ہے لیکن کشمیر اتنا کمپلیکیٹیو مسئلہ ہے کہ ہمارا کشمیر بیس کمپ کے نام پر بنا ہے بیس کمپ کا مطلب نہیں ہے کہ ہم تحریک ازادی کے لیے کام کرے جو بھی حکومت ہو جو ہی لوگ سامنے آئے وہ کشمیر کے لیے کام کرے لیکن اس کے ساتھ دیکھیں ہم پولیٹکس تو کر رہے ہیں اپنی پاکستان کی جائر ریاستی جماعتوں کو ہم پروموٹ تو کر رہے ہیں کشمیر کے اندر کیونکہ ہم نے اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو وہ وسائل وہ چیزیں مہیہ کرنی ہیں بہرحال مہیہ کرنی ہیں اگر ہم صرف تحریک ازادی کشمیر کے ساتھ منسلے کو جائیں اور ہم فرض گیا پچھلے دن میں سے ایک سوال کیا گیا جی کہ آپ بائیکارٹ کا اعلام کریں آگے الیکشن آئیں گے مشریفی کریں تو میں نے ہم سے یہ بات کی کہ آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ اچھے لگی بائیکارٹ ہم نے کر دیا ہم نے لوکل پولیٹکس کو چھوڑ دیا ہم سے کشمیر بھی بات کر رہے ہیں الیکشن بھی نہیں ہم کرنے دیتے ہم سبل نافرمانی کی تاریخ چلاتے ہیں تو میں نے کہا کیا اس سے کشمیر ازاد جائے گا یہ تو ہمارا انٹرنل مسئلہ اور خواہ ہو جائے گا